تھینکیو وری مچ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آزر ہیں سر پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں دسکشن کرتے ہیں آپ نے ابھی تک پرائن انسٹیوٹ نے کتنی ریپورٹس ابھی تک جاری کیلئے جو پاکستان کی ایکانومی سے ریلیٹڈ ہو بہت پرانی مثل ڈیٹھ پہ مجھے یاد ہے این ایف سی بھی مجھے یاد ہے اور سکور کارڈ ایک آپ کا ہے ابھی ریسنٹی آپ نے ہو جاری گیا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہماری کے جو پورٹ میں پابلیکیشنز اگر میں تھوڑا سا راف آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاؤ تو شاید سو کہ قریب ہوں گی سہی ہنڈڈٹ ووڈس وینڈرز کے بارے میں بھی ابھی آپ نے ریسنٹی کچھ کام کیا تھا سپیڈ وینڈرز کے بارے میں وہ ہم نے پیشلے سال کام کیا تھا کوئی میجر مثلا میں نے دو تین آپ کو بتائی ہیں کوئی اور اس میں آپ ایڈیشن کرسکیں ہا جی اس میں جیسے اگر جب ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے لیکن ہم نے جو ریپورٹ بنائی اس کے اندر وہ بیسس بنائی اس وقت سٹریٹ وینڈر پروٹیکشن ایکٹ کا جو اس وقت گورنمنٹ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر رہی ہے اس میں پائیٹ نے بھی ایک اچھا رول پلے کیا ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں جو سانیا نشتے صاحبہ کے ساتھ وہ وہاں پر پریزنٹ ہو چکا ہے اور وہاں آگے وہ چل رہی ہے جارہے گورنمنٹ کے اپنے پروسس ہے اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹیکس ریفارمز کے اوپر میجر پبلیکیشن کی ابھی ہم نے اس کو ریوائز کر کے بھی پرنٹ کیا ہے دو مہینے پہلے ڈاکٹر اکرام اٹھاک اور حضیمہ اکرام حضیمہ بخاری کی جو پبلیکیشن ہے وہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ تک بلکہ پرائیوٹ چٹر تک بھی اس کی اچھی ایکسپٹنس ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ریپورٹ نکال دیں اور کوئی اس کو ریسیو نہ کرے یا پڑھے نہ تو اس کا فائدہ نہیں تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو پرائیوٹ چٹر بھی انڈورس کر رہے ہیں ایف پی سی سی آئی سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اور دے ہیں وہ اپریشیائیٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اگر جہاں بازوں ہاں کرٹیکل بھی ہوتے ہیں لیکن میں اس کو اکڈالج کروں گا کہ ہمیں ریسنٹلی جو سپیشلی پرائیوٹ آفیس کے ساتھ ہمیں کچھ کمیونکیشن کے اتفاق ہوا وہ ایک پوزیٹیو ایکسپیرینس ہے اور اس میں ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ایک پروپوزل بھیجی ہے اس کے اوپر پروفیشنل فیڈبیک آیا کچھ کوئسنز آئے اور ہم اس کے اوپر اب مزید ابھی جو ریسنٹلی ٹیکس ری فاؤنس پہ آپ کا سکور کارٹ تھا سر اس میں جو آپ نے دو سے ڈائی سال میں ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کو کوئی 4.2 مارکس دی ہیں اوٹ اف ٹین ایک تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں اور اس میں یہ بتائیں کہ میجر جو ہے وہ کمی کہاں کہاں پہ ہے کہاں پہاں پہ وہ ریفارمز نہیں ہوں دیکھیں پی ٹی آئی نے دس پرومیسز کیے تھے ٹیکس کے اندر اور ہم نے ان ٹین کو میجر کیا ہے ڈائی سال ہو پہ اس کی پرفارمنس کے اوپر ایک مثال میں میں آپ کو دیتا ہوں ایک ان کا جو بڑا میجر پرومیس تھا کہ ہم ٹیکس کے سٹرکچر کو پروگریسیو کی طرف لے کر جائیں گے یعنی کہ ہمارا جو انڈائریکٹ ٹیکسز پر میں نسار ہے وہ کم ہوگا اور ڈائریکٹ ٹیکس پر جا رہا ہوگا لیکن آج بھی ہم وہی پر کھڑے ہیں بلکہ ایک آتا پرشنٹ کم ہو گیا ہے ہمارا جو انکم ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ پہلے سے پرشنٹیج کی نسبت ایپسیوٹ میں تو بڑھ گیا ہے لیکن آف تہ ٹوٹل ریوینی وہ کم ہو گیا ہے وہ چٹیس ہنٹیس پینسز کے قریب سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھا اگر اس میں سر ویدھولڈنگ ٹیکسز کو کٹ لے گا ویدھولڈنگ ٹیکسز نکال دیں تو برکل ڈائریکٹ کلیکشن ہے وہ تو بہت کم ہے ایٹی ایٹ پرسنٹ میرے حیال میں ہو جاتی ہے تقریبا اس قرر ویدھولڈنگ ٹیکس ہے وہ ستر کے قریبے دھولڈنگ ٹیکسز لگے ہوئے جو کہ ایکانومی کو میں زیادہ رسٹرکشنز پیدا کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس پر جانے ہیں اس طرح جو ہائی ہم نے جو بہت سیلس ٹیکس کا بہت ہائی ریٹ ہے اس پر جب دنیا میں سیلس ٹیکس کی ریجیم شروع ہوتی ہے کوئی ملک اس کو لے کے آتا ہے ویلیو ایڈی ٹیکس کو تو وہ لو ریٹ سے شروع گیا اور ہائی پر جاتا ہے ہم نے ہائی سے شروع کیا اور وہیں سکھ ہو گئے لوگ ہی نہیں اس کے اوپر آئے اور اس میں صرف یہ حکومت نہیں پیشلی حکومتوں نے بھی انفرشنیٹلی مجھا آئے کہ پی ایم ایلین کا جو لاس سکور تھا ٹیکس ریفارمز کے اندر وہ ٹوئنٹی پرسنٹ تھا تو ان کی چلیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سی انہوں نے سٹریم لائننگ کی سنس میں کی جیسے انہوں نے پیدھولٹنگ ٹیکس کے کچھ تھریشورڈز کو ایمپروف کیا سلاپس کچھ کم کی تھوڑا سا سٹریم لائن پروسسس کیا سسٹم کو ٹیکس کی ٹو ریٹرن ہے اس کو آسان بنایا یہ انہوں نے تینچہ چیزیں اچھی کی ہیں لیکن پڑی چیزیں ہیں پہلے دو سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ دو سالوں کے اندر ٹیکس کلیکشن وہی ہو جو نون نے لاس ٹائم کی تھی ٹیکس کلیکشن وہی میں کھڑی ہے جو نمبرز کی احساس اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ریفارمز پہ بھی جو میجر انہوں نے ریفارمز کی تھی کہ ٹیکس جو مشینری اس کے اندر ریفارمز لے کر آئیں گے میرے خیال میں تو ابھی تک اس پہ بھی نہیں وہ ایک میجر اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جب حکومت بنی تھی کہ بھی پولیسی کو ہم ایڈمنسیشن سے الادہ کر دیں گے لیکن وہ سنا ہے ریورس کر رہے ہیں لیکن اب تو ریورس اس کا نہیں میرے علم میں نہیں لیکن ہوا کیا پسلے دو سالوں میں اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا اور اس کو ریورس بھی کر رہے ہیں اس میں آپ اضافہ کر رہے ہیں ایسا ہی ہوگا لیکن اس کا منتلاب یہ کہ جو ریفارمز ہم لے کے آئے ہیں وہ ایکسپٹی نہیں ہوئی ہیں اور وہ مسائل جویں بھوئی کے بھئی کھڑے ہیں ہم نے مختلف سلابز لگائے ہوئے ہیں مختلف لیول لگائے ہوئے ہیں ہر سیکٹر کو ہم الیدہ ٹریٹ کرتے ہیں پھر دیکھیںیاں کی جنرلی سپیکنگ کہ اب یہ شگر کا بڑا کریسس تھا ویٹ کا بڑا کریسس تھا 2020 میں ایک مہینہ آتا ہے ای سی سی کہتی ہے کہ ہم یہ ڈیوٹی ہٹا رہتے ہیں اگلی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی لگا رہتے ہیں تو یہ ایک تیمپریری میجرز ہیں ایڈ ہاک میجرز ہیں یہ ہی چل رہے ہیں اور اس کے اندر مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی اچھا سر ٹیکس کے معاملے میں میجر کیا ریفارمز ریکوائرڈ ہیں ایک تو میں سبیتا ہوں کہ ٹیکس ریٹس کو کم ہونا چاہیے جی بینکل صحیح ہے اس میں ہمارا جب دیکھیں چار طرح کے ٹیکسز ہمیجر اس کو بجا رہے ہیں ایک ہمارا انکم ٹیکس ہے پھر ہمارا سیلز ٹیکس ہے پھر کسٹم ڈیوٹی ہے اور پھر ہمارے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ چار ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی جوریسٹکشن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں انکم ٹیکس کے اندر ہمارے ریٹس ہیں وہ ہائی انکم کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے اور ہم تو ہم نے جو پروپوزل دیا ہے وہ ہے کہ اس کو آپ ایک ریٹ کے اوپر لے آئے یعنی کہ فلیٹ ریٹ کے اوپر صحیح ہمارا یہ پروپوزل ہے کہ بجائے آپ کے جس کی انکم ایک لاکھ روپیہ ہے فرض کریں کہ وہ دس ہزار روپیہ ٹیکس دیتا ہے دس پرس کے مصاب سے جس کی انکم دس لاکھ ہے وہ ایک لاکھ دے گا صحیح وہ آپ اس طرح پروپوزلی ایمانٹ بڑھتی جائے گی لیکن ریٹ وہی رہے گا اور اس سے ہمارا یہ خیال ہے کہ لوگ زیادہ انکاریج ہوں گے ٹیکس کے اندر آنے کے لیے سو ایک یہ بڑی ریفارم ہے ریٹ کو بھی کم کریں اور سلابز کو بھی کم کریں انکر کر دیں سیلز ٹیکس کے اندر جو ہے نا یہ ہمارا جو آوٹپوٹ انپوٹ سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا ویلیو ایڈڈ سسٹم فیل ہو گیا کیونکہ ہماری اکانومی اس کے لیے تیار ہی نہیں تھی ہم نے تیس سال ہو گئے ہیں اس کو تجربات کرتے ہوئے وہ فیل ہو گیا کیونکہ اس وقت جو یہ تیکس دینے والے ہیں وہ فورٹی ون تھاؤزن ہے صرف ایسے ملک میں جہاں پر کم از کم چالیس لاکھ بزنسز ہیں یہ بالکل ہیں چالیس لاکھ بزنسز میں سے فورٹی تھاؤزنڈ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں بالکل یہ تو ایک پرسنٹ بھی نہیں پوائنٹ بان پرسنٹ شاید بنتا ہو بالکل سو اب ملیشیا کی جس تو گیوی ایکزامپل کہ وہ سائز میں چھوٹی ایکانومی ہے لیکن وہاں پر سیلز ٹیکس کو پانچ لاکھ کے قریب لوگ ریجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے بڑا ڈیبیٹ کیا لانے سے پہلے پاکستان میں واپس آتے ہیں تو اب یہ اس کو اس وقت وہ سسپنڈڈ اس وقت زیرو پرسنٹ یہ مہاتر کا بڑا میجر پرومیس تھا کہ جب ہم چھ پرسنٹ تھا جو جسٹ کا ریٹ تھا ان سے پہلے تو چھ پرسنٹ ایک روڑ تھا لیکن اس وقت زیرو پرسنٹ پرسلی ہم پانچ پرسنٹ کی بات کرتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں اور آپ صرف اینڈ کے اوپر کلیکٹ کریں یعنی فائنل لیابیلٹی ہو کوئی ریفنڈز نہ ہو آپ نے جو ہم نے کلکلیشن کی ہے اس کے مطابق یہ آپ کو زیادہ بہتر ییلد دے سکتا ہے جب آپ ریفنڈز نکال دیتے ہیں اس میں اور آپ نے دیکھیں اتنی بڑی مشینی رکھی ہوئی ہے وہ مشینی کیا کام کر رہی ہے اس سے بہتر یہ ہے اور اس کا بھی کلیکشن دیکھیں کہ ٹوٹل سیلس ریکس کلیکشن کا فورٹی فور پرسنٹ صرف پیٹرولیم سے آ رہے ہیں جو بلکل تو جو میں اور آپ پیٹرول گاڑی میں ڈبایا ہے بلکل وہ اگر ایک سو بارہ روپے کا پیٹرولیا اس وقت کتنا ہے جی بلکل اس میں سے کوئی پچانس روپے مختلف ٹیکسز بلکل اب یہ تو ہماری جیب سے جا رہا ہے تو یہ انفلیشن بھی بڑھا رہا ہے یہ وہ خرچے بھی ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری پاکٹ سے وہ جا رہے ہیں سر جی اسٹری کا افیکٹیو ریڈ ٹوئنن کوئی 3 سے 3.5 پرسنٹ ہے پاکستان اس کے اوپر تھوڑے سی وہ ڈیبیٹ ہے اس کے یہ ہمارا ویو تھا اور ابھی بھی ہے لیکن جو ہم نے بھی لانچ بھی کی ریپورٹ اس میں ایک ایف بی آر کے ایک فارمر سیکٹری ایک بات ساوہ انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا لیکن ٹھیک ہے یہ ایک 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 ڈیبیٹ ہے کہ جی افیکٹیو ریٹ سات آٹھ پرسنٹ ہے یا تین چار پرسنٹ ہے تو اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریٹ ہے اور ہماری یہ بھی فیڈبیک ہے مارکٹ سے چونکہ ہم لوگ انڈیسٹریل سے بات کرتے رہتے ہیں کہ انفورشنیٹی فلائنگ انوائسز جالی انوائسز فیک انوائسز لوگ اس میں جاتے ہیں تو اب دیکھیں نا انسینٹیو ہے اور وہ لوگ بھی پانچ سے سات پرسنٹ پر خرید رہے ہیں انوائسز بلکل تو ہم نے کہا کہ آپ نے کہا اس انسینٹیو کو کل کرنا ہے تو آپ اسی ریٹ کے اوپر فارمال انٹرڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ انوائسز ختم ہو جائیں گی کیونکہ پانچ پرسنٹ تو آپ ہرے کو پتا ہوگا کہ میں نے گورنمنٹ کو دینا ہے صحیح تو وہ ہر کو خوشی سے دے گا خوشی سے تو مطلب ریلیٹیو پلی سویکنگ ریٹ کم ہو دے اس کیلئی انسینٹیو زیادہ ہوگا سر انسینٹیو زیادہ ہوگا اس کا فارمال ہو جائے گا اس کا ڈاکومنٹ ٹھیک ہو جائیں گے وہ بینک میں آ جائے گا چیزیں بہتر ہو جائیں گے صحیح تو یہ بزاہ ہے بہت سمپل سی بات ہے لیکن یہ بار اکومت جب فیصلہ کرنا جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر سیونٹین پر اتنا ٹیکس لے رہے ہیں تو پانچ پر پر کتنا لیں گے تو یہ تو مرا لیکن وہ یہ نہیں سوچتے بیس بڑی ہو جائے گی ساڑھے تین لاکھ اس وقت بھی فرمز ریجسٹرد ہیں اس میں سے جو ٹیکس ادا کر رہی ہیں وہ صرف فورٹی بان تھا بلکل تو بیس آپ کی بڑے جائیں گے ہماری عجمن تاجران سے بات ہوئی ہے ہماری احبی سی 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 سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ جو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم واقعی گورنمنٹ اس کو لے آتی ہے تو یہ تو ہم سب تیار ہو جائیں گے اس سسٹم میں آنے کے لیے بجائے کہ ہم اس کو پیچھے جائیں یا ہم کوئی غلط اس میں جائیں برحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پرائیوٹ سیٹر والے بڑے کوئی نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سارے ایک اور ایشو ہے سر جو کہ ایٹین امنٹمنٹ کے بعد پاکستان میں شروع ہوئے وہ ہے سر گوڈز انڈ سررسز کا اب گوڈز جو ہے وہ فیڈل گورمنٹ کی ڈومین ہے سرنسز پروینسز کی ہے اور اس میں ہر ایک نے الیڈا ریٹ لگایا ہوئے الیڈا ریٹ لگایا ہوئے اب ایک بندے کوئی جو بزنسمن ہے اس کو ہر مہینے چار سے پانچ تو ریٹرن فائل کرنے پڑتی ہیں بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی زیادہ شاہد اور بلکہ میں نے آپ کو انکہ انٹرسنگ بات بتا ہوں جو ایک صاحب نے بتایا کہ جو ایر سیال ریجسٹرد ہوئی ہے سیالکورٹ کی ایر سیالکورٹ کو لوگوں نے بنائی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ایر ریجسٹرد سندھ میں ہوئی ہے باب دیکھیں بالکل کیونکہ سیلز تیکس کا ریٹ ہے ان کو جارہ بہتر میں وہ انسینٹیف سے ان کے لئے اور وہ پانچ پرشنٹ بھی اگر کم ہے سندھ کا پنجاب سے تو وہ کہیں گے جی ہمیں اب وہاں ریجسٹر کرتے ہیں کل کو کلیم ہی ہوگا سندھ نے کنٹیبیوٹ کیا وہ ایک لیتا ڈسکیشن لیکن دیکھیں نا کہ انسینٹیف کتنا ڈسٹورٹ کر دیا آپ نے انٹرپنیورز نے ائرپورٹ بنائے انٹرپنیورز نے الائن کھڑی کر دی ان کو آپ بجائے کہیں کہ آپ کے لئے زیرو پرسنٹ ہم کر دیتے ہیں آپ تو ایک انویسمنٹ بھی لے کے آرہے ہیں ہم ایمپلائمنٹ بھی لے کے آرہے ہیں ہم الٹا کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ بیس پرسنٹ سیئرز ٹیکس بھی دیں بلکل لیکن اس بھائی آقاب طور صاحب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ شبر زہدی صاحب جو فارمر چیئر میں ایف بی آر ہیں بڑے اچھے چارٹر رکومٹن بھی ہیں وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گوڈز اور سروسز کی ڈیفینیشن بھی بہت بڑا پرابلہ ہوگی کہ چاہے چیز گوڈز ہے کیا سروسز ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ہوگا تو اوپرال اس کا کیا ہے کہ ایک harmonize harmonize single rate ایک ایجنسی ہو جی غیرے ایٹیند ایمنمنٹ کے بعد اس کو undo کرنا ایک مشکل ہوگا لیکن آپ ایف سی پلیٹ فارم ہے اس پہ بیٹھے ہیں ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے اس کے بعد ایف سی فامولے کے مطابق پروینشل گورنمنٹ کو مل جاتا ہے بلکل صحیح یہ سیلز ٹیکس کا سروسز کا ایک حصہ ہے اس کو resolve کیا رہا سکتا ہے کانسٹویشنل طریقہ ہے اس کو ہم اس کو harmonize کر دیں تاکہ بزنسز کو بھی clarity ہو ٹھیک کہ ہم نے دیکھ رہا ہے انٹر پروینشل ہے اس کے اوپر ریٹس فرق ہو جاتے ہیں پھر وہ جو یہ discussion کے بھی ٹیکس کنزمشن کے اوپر لگے یا سورس پروڈکشن کے اوپر لگے یہ ایک بحث ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو جایا ہے اور ایک بزنس کرنے کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کی بلکل ٹھیک ہے اور cost doing business بھی بڑھ جاتی ہے اچھے سار NFC پہ تھوڑی سی discussion کرتے ہیں NFC پہ آپ کو پتہ ہے ایک settlement ہے اور اب سنٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا تو آپ چونکہ فاتا کا بھی مرجر ہو گیا ہے تو آپ اپنے share کم کر دیں اس کا way forward کیا ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ provinces ایک یوز ٹو ہو گئے ہیں وہ پیسے لینے کے لیے تو یہ بات آگے کیسے جائے گی اس سارے ایشو کے اوپن چھے ہم نے پرائم نے اس کے اوپر کافی پابرکیشن بھی کی اور کانفرنس بھی کی ہم لوگ بھی انٹلیکچولی میں اس بات کو ایڈمیٹ کروں گا کہ اسی ڈیڈلوگ تک پہنچے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو جو ریالیٹی ہے وہ یہی ہے کہ ایک جب اس کے اندر کام ریویزنز ہوئی تھی اس وقت کانسنسز بھی ایچیو ہوا تھا اور ہم اسی فامولے کے مطابق ہم آگے بڑھیں دوزر دس میں دوزر دس میں لیکن ہم اسی یہ کانسنسز ہے یہ ایک ڈیموکرٹک پروسس ہمارا نیف سی ایک پرائٹ فارم ہے جو کہ بہرحال ہسٹوری کے لیے اگر آپ دیکھیں جب سے یہ نیف سی کا شروع ہوا سلسلہ انٹریسٹنگ بات یہ کہ ڈیموکرٹک ریجیمز کے اندر کنسنسز آتا رہا ہے اور جو نونڈیموکرٹک ریجیمز اس کے اندر کنسنسز نہیں اس وقت ڈیموکرٹک ریجیم لیکن بہرحال ایک سٹیل میٹ کا شکار ہے تو یہ ایک آنمی سے زیادہ ایک پولٹیکل پروسسس ہے ملکل زیادہ اور اگر یعنی فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس ایک ڈائلوگ کے ذریعے کام کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی امپوسیبل چیز نہیں ہے یہ ریزولف ہو سکتا ہے مگر اس میں زیادہ پروسسس کو بھی زمیداری لینی پڑے گی کیونکہ وہ زیادہ ریسورسس ان کو ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر ہمیں ایک تھوڑا سا ریسورچر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس طرح سے ریسورس جسٹیبیشن فرمولاس کیا بنتے ہیں ان کی بیسیس کیا ہوتی ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم وہی گسے بٹے نہیں میں آپ کو مجھے ایک پرسنگ باتا ہوں میں ملیشیا میں تھا بعد ملیشیا کے دوبارہ آگے کیونکہ وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے سٹیٹس ہیں بہت ویک ہیں وہاں کی نائنٹی فائی پرسنٹ آف ریسورسز جوانا وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس لے آتی ہیں یہاں پر تو میں خیال ہے فورٹی سیون پرسنٹ ہے ففٹی سیون پرسنٹ پرسنٹ پرونسز کے پاس باقی فیڈل گورنٹ ملیشیا لوگوں نے مجھ سے کہا اور باقی لوگوں سے کہا کہ جو پاکستان میں جو اب این ایف سی فامولہ ہے وہ ہمارے خیال میں زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ جب ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے صرف پاپولیشن کے اوپر شروع کیا تھا لیکن دوزار ساتھ آٹھ میں اس میں ریفارمز باقی کریٹریز بھی شامل گئی ابھی بھی پاپولیشن ہیوی لیکن ایک وی آؤٹ ہے اور اس کے پیچھے ریسرچ بھی تھی اس کے پیچھے مجھے آتا ہے کہ پایٹ کے بڑے اچھے پیپرز تھے جب یہ پروپوزلز آرہی تھیں اس میں مسلح الدین ہے ادریس خواجہ انہوں نے کام کیا تھا تو ریسرچ کہیں کہیں استعمال بھی ہوئی لیکن وی آؤٹ موجود ہیں اور اس کو آپ پرفارمنس سے لنک کر سکتے ہیں بلکہ پاپولیشن اور پاورٹی سے یہ انڈی ڈیویلیپنٹ سے لیئے تو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں جیز وہ ریونیوز جنریٹ کریں اتنا ان کا شیئر بڑتا ہے لیکن یہ کاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے اگر اب وہ ریونیوز جنریٹ کرنے کے لیے تیکسیز لگا دیں تو پھر ایز اپ ڈوئنگ بزنس کے لیے دیکھنا آپ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اپنی ڈومین ہے لیکن اس میں جو ایک بڑا ان کے پاس ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو بڑے سیکٹرز تو آپ یہ بینچمار کر سکتے ہیں کہ جس سوبے کی لیٹریسی ایمپرویمنٹ زیادہ ہیں جس سوبے کی ہیلتھ آؤٹکم زیادہ بہتر ہیں وہ تو میجرز موجود ہیں اور اس کو ہم زیادہ انسینٹیوائز کریں گے اس طرح جو لائن آرڈر ہے وہ پرویونچل سبجیکٹ تو یہ تیسرا بڑا سبجیکٹ ہو جائے گا اور یہ میجرے بل چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں یہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اس میں اب آپ ریسرچ ہونی چاہیے بڑا اچھا آپ نے بات کی بلکہ ہماری جو ایک اکانومیسٹ ہیں برائیم کے ساتھ انہوں نے کام کیا ڈاکٹر نادیا فاروق نے اس کے اوپر کام کیا تھا ایڈوکیشن میں کمپیر کیا تھا آفٹر ان کا آنیلسس یا ان کا آؤٹکم تھا یا کنکلوشن تھا وہ کوئی اتنا حوصلہ افضا نہیں تھا اور ان کا یہ تھا کہ یہ ڈیوولوشن کے بعد جو ہماری سپنڈنگ بڑھنے کے باوجود جو ہمارے آؤٹکمز ہیں وہ نیچے گئے وہ تو سر دیکھے نا وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کی زیادہ افیکٹیو اور وہ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں پروونسز یہ کام پروونس کا پاس بھی نہیں یہ تو ڈیسٹرکس کے پاس چاہیے لیکن دوسری بحیث ہے اس وقت لوکل گورنمنٹ کا کھڑنی ہے سپریم کورٹ کی جو ڈیسیشن آئے جو جس ہونے افسوس ہوتا سپریم کورٹ کو یہ کہنا بڑا الیکشن کمیشن کو بلا کے آپ لے کے آئے سکیجول یہ کام نا سپریم کورٹ کا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے جو پولیٹیکل پروسیس سے ہو جانا چاہیے آٹومیٹکل تو انہوں نے اجراب بند کیا پنجاب ختم کیا ہر پاکستان میں ڈیٹ کی ڈیفنیشن کی اوپر بھی بڑا جب کوئی شخص اپوزیشن میں یا کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پبلک ڈیٹ اور لائیبیلٹیز کی بات کرتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر صرف پبلک ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور پبلک دیٹ اور لائیبیلٹیز تھی تو اب ٹوٹل ڈیٹ اور لائیبیلٹیز تو ہم ہم ڈیڈ پرسنٹ اف جیڈی بیو کروس کر چکے ہیں تو یہ کتنا سسٹینیبل ہے کہ ہم اس کو آگے کر چھے نہیں سسٹینیبل نہیں اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم ایک ٹرانسپرینسی کو ہم کمپرمائز کر رہے ہیں کیونکہ اگر ٹرانسپرینٹ ہی ہوگا ہم ہم کیسے ریسرچ کر سکتے ہیں کیا موسیقی تفسرے کر سکتے ہیں سو جو سسٹینیبل بیلٹی کا جو تعلق ہے جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق جی ٹی پی سے زیادہ پرسنٹیج آف ڈیٹ تیسے وری نہیں کرتی لیکن اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے سو روپے ٹیکس کلیکشن میں سے چالیس روپے یا بیالیس روپے ہم کرزوں کی ادائیگی پر خرچ کر رہے ہیں جی بلکل میجر میجر جی جی بگ کنسان ہے ملیشیا ریفرنس کیونکہ آج ہم ریشو وہاں پر دس پر سنٹ ہے 10 اور 40 کی ریشو کاسی زیتا ہے وہاں بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے جب مہاتر گورنمنٹ میں آئے تو وہ کافی شور تھا جی پرانا پرامیس ریشو کی وہ دیکھ ایک میجر ریشو تھا لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے یہ پاکستان بھی ڈیٹ ڈیڈی بھی ریشو اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے جتنا ڈیٹ پیمیٹ اور بجٹ تو اس وقت ہم ان سسٹینیبل اور ہمیں جس کا عام اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کہ اگر اپنے ایکسپینڈیچر سائیڈ کو دیکھے تو ہمارے تین ڈیز میجر بھٹے سب سے اوپر کھڑی ہے بہت اوپر کھڑی تو اس کا ویف آورٹ کیا ہے سر آج عمران خان صاحب جب آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ڈیڈی پی ریشو کو کم کروں گا میں کرزے دھوں گا بجائی لینے کے لیکن ان کی تو ابھی تک ریکار توڑ دی کرزوں کا بھی کافی ہجم بڑا ہے اور اس طرح گروت نہیں ہو رہی ہمارا اپنا کرزہ اگر آپ لے رہے ہیں اور اس کا پرڈکٹیو ایوٹلیزیشن ہو رہی ہے اس کے آپ کو ایگنامک آوٹ میں ذرہ آتے ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں کیپٹل فارمیشن اس طرح نہیں ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے اب ہم فرض کریں چار ٹریلین روپیہ کا ہمارا یہ ٹیکس کی کلیکشن ہے اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ 1.5 ٹریلین سے 2 ٹریلین ہر سال ہم پبلک سیڈر پرائزز سبسیڈیز لوسز انیفیشنسیز لوسز وہ ہم لگا جاتے ہیں ایک دن میں تو یہ کم نہیں ہو سکتے لیکن اس کا کوئی پروگرام نہیں آیا اس کا کوئی ریشنیزیشن کا پروگرام ابھی میں نے اخباروں پڑھا ہے کہ انہوں نے کچھ سبسیڈی کو ریشنیز کرنے کا پروگرام بنایا ہے لیکن اب کوویٹ کے بات گرمنمنٹ کے لیے ایسا کوئی ایکشن کرنا جس لوگوں کے کچن پہ پڑھے بڑا مشکل ہوگا ہم بات سن رہے ہیں پی آئی اے کی بات سن رہے ہیں باقی بھی تو یہ ایک کمنڈبل بات ہے تو اخراجات کو کم کرنے پڑیں گے لیکن ساتھ ہمیں اپنا ظاہر ہے کہ ریونیو کو بھی انکریز کرنا پڑے گا سو وہ دونوں طرف اور اس وقت ہمارا جو ٹیکس جو کلیکشن ہو رہی ہے وہ تھوڑے اس میں بہتری آسکتی ہے بہت زیادہ مارکٹ ایمبرومنٹ نہیں آئے گی کیونکہ ہم ابھی بھی لو انڈلنکم ایکانومی ہے تو یہ خواب دیکھنا کہ ہمارا ٹیکس جی ٹی پی وہ بیس پچیس ہو جائے گا یہ اس وقت انیسیسری ہے ہمارا اگر دس گیانہ پرسنٹ ہے تو شاید پندرہ تک ہو جائے اور ملیشیا میں سری لنکا انڈونیشیا بنگلدش یہ جو ہمارے ایشین کانٹیکس ہیں یہ اس میں پندرہ پرسنٹ زیادہ نہیں کسی کا ٹیکس یہ تو ہم نے اپنا سکھا دیا کہ ہم بہت فرق نہیں ہے اخراجات کی طرف میں زیادہ دوں گا بات کبھی اخراجات کو کم کریں اور ریونیوز کو سٹریم لائن کر سکتے اور اس سے ہم کر سکتے اپنے آپ کو جو ڈیٹ سرویسنگ ہے اگر ڈیٹ سرویسنگ کو ہم تھرٹی پرسنٹ سے نیچے لے آئے تو ایک سپیس بن جاتی ہے لیکن سر آپ یہ نہیں سمیتے مثلا ایٹی امیڈمنٹ کے اگری کلچر ڈیوالو ہوا اس کی منسٹری جو ہے وہ ہے ایڈوکیشن ڈیوالو ہوا اس کی منسٹری جو ہے وہ ہے اور بہت سے سبجیکٹس ہے ہیلت کی ڈیوالو ہی ہیلت آپ نے وہ کر دی تو ہم اکشجات کو کیسے کم کریں گے یا تو وہ سبجیکٹس ڈیوالو ہی ہے تو منسٹری کو پر ڈیوالو لوگ ایسرٹ کرتے ہیں اپنی ایک اینرشیا موجود ہے وہ اخراجات کی بات کر رہے ہیں تو بہت سے ایسی ڈیویجن ہیں ضرورت نہیں بلکل لیکن اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جیسے فوڈ سیکیورٹی کرائیسس ہوا یا تو اس کے اندر کچھ کوڈنیشن تو ہم چاہیے یا تو ہم بلکل اس کو اوپن مارکٹ کرتے ہی اندر پرویشن کوڈنیشن ہے نسر اس کے وہ مطلب میں فوڈ کی مثال اس لئے گندم کے اس کے مسئلہ ہوا ایک صوبے کے پاس نہیں تو اگر کوئی بھی کوڈنیشن نہیں ہوگی تو اس میں کچھ مثال پیدا ہو سکتے یا تو ہم اوپن شروع ہوگی ہے کہ پاکستان فیڈریشن ہے کن فیڈریشن ہے تو اگر فیڈریشن ہے تو یعنی ایک دوبارہ سے ڈیبیٹ کریں گی میرے خیال میں اس پہ آپ کی سمیت ہے زورت ہے چونکہ اگر ایٹی دیمیڈمنٹ پہ بات کرتے ہیں جی کہ یہ ڈیٹیٹر شپ اور اور بلٹری اسٹیبیشمنٹ چاہتی ہے کہ ایٹی دیمیڈمنٹ کھتے ہیں اور نیفی دوارہ چکے ہیں میرے رائے تو یہ ہے کہ پاکستان نیچرلی ایک فیڈریشن ہے اور اسی کی طرح ہمیں ایٹی دیمیڈمنٹ کھوڈ مووو اس کے اندر اشوز ہو سکتے ہیں اسکا ہم ریزولف کر سکتے ہیں لیکن اس ہم نے آپ کو اس طرف ڈیبولویشن کی طرف لے گئے ہیں اور در جس آپ نے پیر سکتے ہیں وہ جانا چاہیے بیک ٹریک نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو ایک اچیومنٹ ہے صحیح اچیومنٹ ہے اس اچیومنٹ کو انڈو کریں اشوز ہیں ان کو ریزولف کریں جو امپوسیبل اشوز نہیں پہلے بھی اس طرح کے اشوز آتے رہے ہیں اور اس کو ریزولف کیا گیا اور ابھی ہم کر سکتے ہیں اچھا صاحب آپ نے ابھی گندم کے کرائیسس کی بات کی تو میں آپ سے یہ آخری سوال ہے میرا کہ یہ پرائس ہائک ہے اور انفلیشن ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان میں مس سپلائی سائیڈ پھرامنا دونوں باتیں درست ہے اس وقت جو جب ہم نے ایک تو گندم کی شورٹیج نہیں نہیں ہر سال کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی ہے شگر کی بھی شورٹیج ہوتی ہے گندم کی بھی شورٹیج ہوتی ہے تو اسینچلی تو یہ سپلائی سائیڈ مگر اس میں تھوڑی جو ہم نے پہلے بات کی پروvincial coordination کی اس طرح کافی ویق تھی اور ابھی میں نے کس کے پر چھوٹا سی پیپر پبلش کیا ہے فوڈ سیکیورٹی میں اور اس سے میں اس میں بھی آرگیو کیا ہے کہ انفورشنیٹلی پولیٹی دیفرنسز بھی اس میں انفلونس ہوئے یعنی کس سووہ میں کس کی حکومت ہے اس کی بڑا انفورشنیٹ کیونکہ یہ تعلق لونگا لائبلیوڈ سے ہے تو ہم 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 لیکن ایسا ہوتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو رول آف گرممنٹ کم سے کم ہونا چاہیے گرممنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک سیٹیجی ریزر بنائے اور اس کو مینٹین رکھے باقی یہ کوٹا ہم دے رہے ہیں اس سے سپورٹ پرائیس سے نکلے اور سبسیڈی سے نکلے اس سے نکل جائے اپنے سٹرٹیجی کی ریزر رکھیں تاکہ کوئی ایک سپلائیٹ کر رہا تو انٹروین کریں آپ مارکٹ میں اس کو سپلائی کو بہتر کر لیں یہ دنیا ایسی چونکہ بہت بلا بزنس ہے پروکور کرنا بھی ایک بزنس ہے ریلیز کرنا بھی ایک بزنس ہے اس مقیت مافیا ہمارے ہر مسئلے کا بہت آسان اور رونگ ایسپلیشن ہے یہ کوئی مافیا نہیں یہ سارا ہماری پولیسی کے آؤٹکام ہے ہم نے شگر سیکٹر خود کھڑا فیڈل گرمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی پھر ایک نیچرل پروسس تھا کہ پولیٹیکل یا پولیٹیشن آئے اس کے اندر جو انہوں نے شگر ملز لگائیں اور وہ پولیسی کا حصہ بن گئے تو اسی کو مافیا کہ لیں آپ لیکن یہ بیسکلی تو پولیسی فینومنا ہے اس کے اندر کوئی یہ انسینٹیو کو ہم نے کریٹ کر دی ہے لیکن آپ فرض کریں رائس ہے رائس میں آپ کو ایسا کبھی رائس مافیا ہے نہیں سناؤ گا کیونکہ رائس ریلیٹیبلی اوپن لیکن میں تو سر اصل میں مافیا کور صرف اس لئے یوز کر رہا تھا میں پرائیم نیسٹر امران حان سے بلکل کوئی متاثر نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پولیسی فلوس کے رتیجے میں جو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے بجائے مافیا کا نام دیتے تھے حال کہ اس پولیسی کو ٹھیک کر لیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی میں یہی میرا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ پولیسی کو ایڈرس کریں آپ اس کی جو ایمپلیمنٹیشن اس کو ایڈرس کریں وہ مافیاس خود بخود ختم ہجارتے ہیں اور اگر مافیاس موجود ہیں اس بوکیبڈری کو بائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پہ ریگولیشن کے اندر پرابلم ہے یا پولیسی میکنگ کے اندر پرابلم ہے چونکہ آپ یہ بھی دیکھیں نا مثلا ہم نے پرابریزیشن کی جب تو ہمیں ریگولیٹرز کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا پہلے تاکہ ریگولیشن وہ ٹھیک کر دے یہ بھی فلاو نہیں ہے پاکستان میں یہ ایک پرا پروسس ہے اور میں آپ سے نہیں کروں گا لیکن اس میں سیکٹورل ایکسپیننس دیفرن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے ہم اپن کرتے ہیں ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں پھر آپ کمپیٹیشن کو لے کے آتے ہیں پھر آپ ریگولیٹر بھی لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اس کو کریں جس ہم نے بینکنگ کو اور ٹیلی کوم کو دیکھا ہسٹوریکلی یہ ریلٹیوی بیٹر مینیج سیکٹرز تھے جہاں پر اچھا ریگولیٹر بھی موجود تھا کمپیٹیشن بھی آ گیا فورین انویسٹرز بھی آ گئے لوکل انویسٹرز بھی آ گئے اور اس کے بعد جا کر آپ کی ریگولیشن بہتر ہو گئی لیکن جسے ایسٹرز ایسٹرز ہمارے پاس جو ریگولیٹر ہیں وہ بلکل اس وقت کام نہیں کر رہے ایسٹرز کام نہیں کر رہے نوشنی تو موجود ہیں کام کر ریکن یہ چونکہ ان کو بھی کام کرنے کی اس ترحیل نہیں بجلی بجلی کے پریسیز کا فیسلہ ہے وہ تیمیلی تو ایک پولٹیکل ڈیسیشن بن گیا وہ منسٹریز کر رہی ہیں وہ ریگولیٹر تو نہیں کر رہا ریگولیٹر کرتا ہے نوٹیفائی منسٹری کرتا ہے جو پاور ہے جی وہ منسٹری پاور کے پاس تو ریگولیٹر کیا کرے گا تو آپ نے اس سے بھی بڑھ کی ہے کہ پولیسی میں لکھا ہوئا ہے کہ گورنمنٹ کرنا ہے وہ اسلام باد تو بے شک کہیں اور کوئی آپ بنا دیں دفتر دفتر بنانے سے ریگولیشن ہی ہو جاتی آپ کی انڈرلائنگ سسٹم تو چینج نہیں ہوا ہے تو اس کو چینج نہیں کریں گے تو پھر آپ سپرٹیشن آپ کی کیا توقع ہے کہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ کے اندر آجائے کی آنی آن آوریج فر سول فیننشل اگر آپ انفلیشن کو ایزا اوورال دیکھیں باسکٹ آف اس کو اوورال گورٹس کو دیکھیں تو شاید آجائے میں اس کے بارے میں کوئی پیٹکشن تو نہیں کر سکتا لیکن میرا خیل ہے جو فوڈ پرائس ہیں وہ نیچے نہیں آئیں ہے لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ جی سے پیٹرل کی پیسز بھی آگے مسلسل بڑھائی جا رہے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ اس وقت وہاں جائے گی سر تینکیو بری مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جی بہت خوشی ہو گیا اس طرح کی ویلیو ایڈیشن کی ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی ایک نئے اپیسوڈ تک مہتاب حضر کو اجازت دیجئے خدا حافظ